بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو بتائیں گے ویزا لیٹ کیوں بکے آرہی ہیں ویزا لیٹ نہیں کر رہا ہے ٹوریس ویزا ویزر ویزا پاکستان ایڈیا بنگلہ دیش کے لیے اور دبائی نے ایک بس روٹ دوبارہ سے شروع کیے جس سے آپ کو کافی فائدہ ہونے والا ویڈیو کرنٹ تک دیکھیں چینل کو سبسکرائب کریں ایک یہ ویزے کی ہے دوسرا پورے دبائی میں جو ہے چار روٹ سے جو ہے بسوں چلانے کا اعلان کر دیئے جو آپ کو پورا دبائی جو ہے وہ گھمائے گی بس وہ بسوں والا سسٹم جو ہے فرس سے شروع کیا جا رہا ہے یعنی کل سے شروع ہو جائے گا دوبارہ سے بس جو ہے چلے گی یہ پورا دبائی جو ہے پانچ دیرہ میں دیکھ سکیں گے اور یہ پچار روٹوں سے نکلے گا اور مختلف مختلف روٹ سے جو دبائی کے جو مشہور ہیں وہاں سے نکلیں گے دوسرا کہ جو لوگ ٹوریس ویزا ویزر ویزا نکلوا رہے تھے دبائی سے یہاں لے رہے تھے ان کے ویزے جو ہیں اب پچیس دن تیس دن پینتیس دن میں ویزے نکل کے آ رہے ہیں ویزر لگ رہے ہیں دلے ہو رہا ہے اتنا لیٹ آ رہا ہے کہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں تاکہ آپ بھی تنشن لے رہے ہیں تو آپ کو پتا پتا انفرمیشن آ جائے کہ تمام لوگوں کے ویزے جو اب تھوڑا سا لیٹ آنا شروع ہو گئے یہ خبر یہ آ رہی ہے سننے میں دبائی میں جو ہے ویزے ڈن بیس پہ لگوالے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ ویزا ریجیکٹ ہو جائے تو میں یہ نہیں کہتا کہیں سے بھی آپ کا کوئی اعتماد والا بندہ ہے کوئی خاص ان سے آپ ویزا لگوائیں ڈن بیس پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کا ویزا نہیں لگتا تو آپ کے پیسے ریفنڈ ہو جاتے ہیں لیکن فروڈی ہو گیا آتنا ٹکڑ جانا تو باقی جیسے آپ کو تجربہ ہے آپ کو آپ لوگ ویزے لیتے ہیں جیسے آپ لوگ کو بہتر لگے تو ویزا بین ہونے کی دوبارہ سے خبر نکر رہی ہے پاکستان انڈیا بنگرہ دیش کے لیے ایران غوانستان کے لیے کہ توریس جو ہے یورپ سے اب بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں تو ان کا یہ ہے کہ وہ ڈسٹرب نہ ہو کیونکہ پاکستان انڈیا بنگرہ دیش کے لیے ایران غوانستان جو ہے یہ زیادہ جوب کے لیے جاتے ہیں رشتردانوں کو مننے کے لیے جاتے ہیں تو اس لیے جو ہے تھوڑا سا یہ معاملہ جاتے ہیں بہت سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں کئی لوگوں نے دوبائی سے ویزے نکلوائے ہیں اور دوبائی سے ویزے نکلوائے ہیں کچھ پاکستان سے کچھ انڈیا سے کچھ بنگلہ دیش سے یہ تمام ہر جگہوں یہ تینوں جگہوں پہ جو ہے بلکہ چاروں جگہوں پہ ویزوں کی جو دینے کی تعداد ہے وہ اب لیٹ کی جا رہی ہے اب کئیوں کے جو ویزے ہیں پندرہ دن میں لگ کے آ رہے ہیں کئیوں کے ویزے جو ہے ویزے جو چاہے اب دوبائی سے بھی منگو آ رہے ہیں تو ادھر ٹائم اتنا زیادہ لگ رہا ہے پندرہ دن بھی لگ رہے ہیں بیس دن بھی لگ رہے ہیں پچیس دن بھی لگ رہے ہیں تیس دن بھی لگ رہے ہیں پینتیس پینتیس دن بھی لگ رہے ہیں ویزا ایشو کرنے میں ویزا نکلوانے میں تو یہ اب تعداد بہت زیادہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد اب دیکھیں کیا ہوتا ہے اب سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جو ہے ویزوں کی تعداد زیادہ کریں گے ابھی ایک دم زیادہ کریں گے پھر بعد میں تھوڑا سا خطرے کا بھی گھنٹی بھجری ہے کہ ٹوریس ویزا جو ویزر ویزا ہے اس پہ تھوڑا سا شاید وہ ہاتھ روک لیں یعنی کہ پمندی تھوڑی سی وقتی تورکی لکھا دے کیونکہ پوری دنیا سے جو ہے وہ اب ٹوریس لوگ جو ہیں اب دبائی میں آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے شاید یہ اب تھوڑی سی پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کو ایسا سننے میں آ رہا ہے تو بھار اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کریں تو یہ آ رہا تھا سننے میں کہ شاید پاکست پاکستانیوں کو انڈیا کو بنگلہ دیش کو جو ہے جیسے اگوانستان ہو گیا ایران ہو گیا ان تمام کنٹریوں کو جو ہے ویزا جو ہے وہ اب شاید پہلی کے بعد بین کر دیا جائے تو ابھی دیکھیں ابھی کوئی کنفرم رپورٹ نہیں ہے لیکن تھوڑی سی ہوا نکلی ہے کہ بس ان کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا سے جو لوگ آئے ہیں کیونکہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اگوانستان ایران اور یہ لوگ جو ہے وہاں پہ جوب کے لیے جاتے ہیں فیملیوں کے ملنے کے لیے جاتے ہیں ج جو اصل جو پیسہ وہ کماتے ہیں وہ ٹوریس لوگوں سے کماتے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ٹوریس لوگ جو ہیں وہ آہ جو ہے وہ آہ کسی قسم کا ان کو اٹینشن اور دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے آہ تو شاید وہ وقتی طور پر کچھ ایسا لیکن اللہ کرے ایسا نہ ہو لیکن ابھی جو ویزوں آہ لگ رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سب ڈیلے ہو رہا ہے لگ رہے ہیں ویزے اس وقت بہت ہے تو بار اللہ تعالی خیر کرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یہ صرف بتانے کا مقصد آپ پ بگ رہے ہیں لیکن تھوڑا سب ڈلے کیا جائے پورے دبائی میں جو ہے چار روٹ سے جو ہے بسوں چلانے کا اعلان کر دیا دبائی جو ہے وہ گھمائے گی بس آہ وہ بسوں والا سسٹم جو ہے فرس سے شروع کیا جا رہا ہے یعنی کل سے شروع ہو جائے گا دبائی میں دوبارہ سے بس جو ہے چلے گی پورا دبائی جو ہے پانچ دیرم میں دیکھ سکیں گے اور یہ پچار روٹوں سے نکلے گا اور مختلف مختلف روٹ سے جو دبائی کے جو مشہور ہیں وہاں سے نکلیں گے دوس دوسرا کے جو لوگ ٹوریس ویزا ویزر ویزا نکلوا رہے تھے دبائی سے یہاں لے رہے تھے ان کے ویزے جو ہیں اب پچیس دن تیس دن پینتیس دن میں ویزے نکل کے آ رہے ہیں ویزے لگ رہے ہیں اتنا ڈلے ہو رہا ہے اتنا لیٹ آ رہا ہے کہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں تاکہ آپ بھی اگر ٹینشن لے رہے ہیں تو آپ کو پتا پتا انفرمیشن آجے کہ تمام لوگوں کے ویزے جو اب تھوڑا سا لیٹ آنا شروع ہو گئے تیسری خبر یہ آ رہی ہے سننے میں بھئی میں جو ہے ویزے دن بیس پہ لگوالے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ ویزا ریجیکٹ ہو جائے تو میں یہ نہیں کہتا کہیں سے بھی آپ کا کوئی اعتماد والا بندہ ہے کوئی خاص ان سے آپ ویزا لگوائیں دن بیس پہ دن بیس پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کا ویزا نہیں لگتا تو آپ کے پیسے ریفنڈ ہو جاتے ہیں لیکن فراڈیوں کے آتنا ٹکر جانا تو بارال باقی جیسے آپ کو ایک تجربہ ہے آپ کو کہ وہ پریکٹیکل آپ لوگ ویزے لیتے ہیں اپلائی کرتے ہیں جیسے آپ لوگ کو بہتر لگے تو ویزا بین ہونے کی دوبارہ سے خبر نکر رہی ہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کے لیے ایران اگوانستان کے لیے کہ ٹوریس جو ہے یورپ سے اب بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں تو ان کا یہ ہے کہ وہ ڈسٹرب نہ ہو کیونکہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش ایران اگوانستان جو ہے یہ زیادہ جوب کے لیے جاتے ہیں رشتردانوں کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اس لیے جو ہے تھوڑا سا یہ معاملہ ہے دبائی سے ویزے نکل لویا کہ وہاں آ رہے ہیں کچھ پاکستان سے کچھ انڈیا سے کچھ بنگلہ دیش سے یہ تمام ہر جگہوں یہ تینوں جگہوں پر بلکہ چاروں جگہوں پر ویزوں کی جو آ دینے کی تعداد ہے وہ اب لیٹ کی جاری ہے اب کئیوں کے جو ویزے ہیں پندرہ دن میں لگ کے آ رہے ہیں کئیوں کے ویزے جو ہے آہ ویزے جو اچھا اب دبائی سے بھی منگو آ رہے ہیں آہ تو ادھر تائم اتنا زیادہ لگ رہا ہے پندرہ دن بھی لگ رہے ہیں بیز دن بھی لگ رہے ہیں بیز دن ب اگر پینتیس پینتیس دن لگ رہے ہیں ویزا ایشو کرنے میں ویزا نکلوانے میں تو یہ اب تعداد بہت زیادہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد اب دیکھیں کیا ہوتا ہے اب سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جو ہے ویزوں کی تعداد زیادہ کریں گے ابھی اگدم زیادہ کریں گے پھر بعد میں تھوڑا سا خطرے کا بھی گھنٹی بھجری ہے کہ ٹوریس ویزا جو ویزڈ ویزا ہے اس پہ تھوڑا سا شاید وہ ہاتھ روک لیں یعنی کہ پبندی تھوڑی سی وقتی تور کی لکھا دے کیونکہ پور دنیا سے جو ہے وہ اب ٹوریس لوگ جو ہیں اب دبائی میں آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے شاید یہ اب تھوڑی سی پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کو ایسا سننے میں آ رہا ہے تو بہر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کریں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے کامیاب کریں آپ سب کو اللہ مگر چینل کو سبسکرائب نہیں کریں سبسکرائب کرنے بہل موسیقی